بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والے ہی و صحابی بارک وسلم صلاتاً و سلاماً میں سید نئیم الدین صدا بہار اس چارل کا نام ہے سید نئیم الدین صدا بہار صدا بہار باتیں اسوائے حسنہ سمشو کمر نئی کتاب پارٹ بائی پارٹ ڈال رہا ہوں یہ پارٹ فور ہے سنیے سنائیے دیکھئے دکھائیے لائک سے شیئر کیجئے اور گھنٹی بہار اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والے ہی و صحابی بارک وسلم کیمیاں پیدکن از مشتگلے بوسہ زن آستانہ کاملے پوچھے لوگ تم لوگ مجیر کیوں چومتے ہو اور بولے ہیں ابراہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقانی رضی اللہ علیہ وسلم چوکھٹ چومو چوکھٹ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سے راتنی پاؤں رکھ کے گزرتا ہے اب یہ پارٹ فور میں پڑھ رہا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد نبی الامی والے ہی و صحابی بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے ابھی انٹروڈیکشن چل رہا ہے کتاب کا یہ انٹروڈیکشن ہے حضرت معصوف کا تقاضہ اصرار کو پہنچ گیا حضرت معصوف کا تقاضہ اصرار کو پہنچ گیا تو اپنی لا حقہ ذمہ داریوں ادائرہ شریعہ کے شعبے افتاد کی صدارت اور دگر مفتیان کرام کے جوابات کی تصویب اصلاح میں سے تھوڑا سا قیمتی وقت نکالنا پڑا یہاں تک کہ چار سو چھانبے صفات پر مستمیل بنا میں اسوائے حسنا تذکرہ جمیل شمش قمر اسوائے غوث بنگالہ تیار ہو گئی پھر حضرت معصوف علی رحمہ نے اپنے آخری دور میں تذکرہ جمیل شمش قمر کے ان اختصار کی طرف توجہ دلائی کیوں کہ قدر زخیم اور مہنگی ہونے کی وجہ سے یہ کتاب عام نہیں ہو سکی یہ پوری کتاب میں نے پرانی والی زخیم کتاب ڈال دیا دو سو چالیس پارٹ میں آئیے نئی کتاب ڈال رہے ہیں جس کو اختصار کے ساتھ ڈالا گیا ہے عام نہیں ہو سکی پھر بھی اقتباسی انداز میں اس کا بنگالی ایڈیشن سایا ہوا اس کے بعد صد سالہ ارس کے موقع پر کرامت غوث بنگالہ کے نام سے ایک مختصر رسالہ خاندان اندراب کے ایک سلیم التبا اور سلیم الفقر سہزاد سید سا فقر عالم قادری سلم ہو نیپالی نے تبا کروایا اس کے بعد شمع خاندان اندراب سعادت ماں والا جناب سید شاہ کمال شاہ نقشبندی قادری علی رحمہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی و صحابی بارک و سلیم سلاتن و سلامی یا الہی دربراہے آفیت گامزن سا کمال پیر ہیں رہنوے کتنا آفیت سے کتاب کا ایک حرف کا تصویر دکھاتا ہے میں ڈال دے رہا ہوں انگلی رکھ کے پڑھ رہا ہوں کم پڑھا بھی پڑھ لے گا سید شاہ کمال شاہ نقشبندی قادری علی رحمہ احرمت اللہ علیہ الباری کا انتقال پر ملال کے بعد سال سواب کے لئے تذکرہ مذکورہ کے بعض احوال و کرامت پر اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی و صحابی بارک و سلیم سلاتن و سلامن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ اگارہ ایے صفحہ بارہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی و صحابی بارک و سلیم سلاتن و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ معرفت کا ارشاد ہے شریعتِ اسلامی کشتی کی طرح ہے اور طریقت شمندر کی طرح ہے اور حقیقت سیب کی طرح اور معرفت موطی ہے تو جس جو سخص موطی کے پانے کا ارادہ کرے وہ پہلے کشتی پر سوار ہو بنی مارفت کی کشتی اللہ کی پہچان مارفت کی کشتی پر سوار ہو کر سمندر میں تیرے سمندر بتایا گیا حقیقت کو اور سیب تک رسائی پائے سیب میں موطی پیدا ہوتا ہے پھر موطی پائے گا مارفت کی موطی ہمارے سرکار لوگ مارفت کی موطی ہے پھر موطی پائے گا جس سے اس ترتیب کو چھوڑ دیا وہ موطی تک نہیں پہنچے گا اسی لئے پھر بابا لوگ اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ صلی اللہ سیدنا محمد نبی والی وآلہ صاحب بارک وسلم سلطن و سلام یہاں سے ڈالیں گے پارٹ فور ڈالا اب ڈالیں گے پارٹ فائب پی اے آر ٹی پارٹ فائب اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی والی وآلہ صاحب بارک وسلم ما مرید بردرے تو اسکرم امید وار دل برے دل جوے مایا یا شاہ شمشدین توی